سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سالونگ ورڈ پرابلم بائی یوزنگ پروپورشن میتھرڈ ہم نے پروپورشن میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے اس ورڈ پرابلم کو سالو کرنا ہے پروپورشن میتھرڈ کیا ہوتا تھا یہ ہے ریشو بٹوین ایکوالٹی بٹوین ٹو ریشوز فر ایکزمپل اے ریشو بی یہ ہمارے پاس ایک ریشو ہے اور دوسرا ریشو ہمارے پاس سی ریشو ڈی تو یہ ہمارے پاس پروپورشن ہوتا ہے جب کسی بھی دو ریشوز کی درمیان ایکوالٹی آئے تو یہ پروپورشن ہے اور پروپورشن میتھرڈ کیا ہوتا ہے جس میں آپ نے پروپورشن کو یوز کرتے ہوئے کیسٹین کو سالو کرنا ہوتا ہے تو آج ہم نے پروپورشن سے میتھرڈ سے ریلیٹڈ اس ورڈ پرابلم کو سالو کرنا ہے تو ہم پرابلم کو ریڈ کرتے ہیں پہلے ٹویل فارمرز اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب بھی ورڈ پرابلم آئے تو اس کو آپ نے امپورٹن پوائنٹس کو ہائلائٹ کرتے جانا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے ٹویل فارمرز ہارویسٹ دا کروپس ان دا فیلڈ ان ٹوینٹی آرز تو ٹویل فارمرز ہیں وہ ٹوینٹی آرز میں فیلڈ میں کام کرتے ہیں ہاو مینی ورکرز ویل بی ریکوائیڈ ہاو مینی ورکرز یعنی کتنے ورکرز اب ورکرز کے بارے میں ہم سے پوچھا گیا ہے ویل بی ریکوائیڈ تو دو دا سیم ورک سیم اسی کام کو کرنے کے لیے کتنے ورکرز چاہیے ان فیفٹین آرز اگر انہوں نے کہا ہے پہلے تو وہ ٹوینٹی آرز کام کرتے تھے اب انہوں نے کہا کہ ٹوینٹی نہیں بلکہ فیفٹین آرز آپ نے کام کرنا ہے اور کام کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کیس میں ہمیں کتنے ورکرز چاہیے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے مام کے لئے time کم لگے گا اور جیسے جیسے لوگ کم ہوں گے تو time بھی زیادہ لگے گا تو اس لیے کیا ہے جب ایک چیز میں increase ہو اس کی وجہ سے دوسرے چیز میں decrease ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں inverse proportion یعنی کسی چیز میں increase کی وجہ سے دوسرے چیز میں decrease آئے دونوں میں ult relation ہو تو اس کو کہتے ہیں inverse proportion تو اس کا مطلب یہ جو ہمارا question ہے یہ inverse proportion کا question ہے اس کو ہم inverse proportion سے solve کرتے ہیں ہم فارمرز اور آرز میں ریلیشن دیکھ لیتے ہیں فارمرز اور آرز میں تو یہاں پہ 12 فارمرز ہیں ان کے لئے 20 آرز چاہیے سٹوڈنس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے word problem میں سب سے پہلے unknown کو ہم suppose کرتے ہیں تو ہم suppose کرتے ہیں let the workers be x unknown یعنی جو ہمیں نہیں پتہ جس کو find کرنا وہ number of workers ہیں تو اس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں for example وہ x ہے اب ہم فارمرز کو اور آرز کو proportion کے ذریعے relate کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ 12 فارمرز ہیں تو وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں 20 گھنٹے کام کرتے ہیں آگے وہ پوچھ رہے ہیں how many workers will be required یعنی workers مطلب فارمرز کتنے چاہیے ہوں گے جس کو ہم نے x کہا ہے ہمیں نہیں پتا to do the same work in 15 hours اور اب اسی کام کو ہم نے کتنی دیر میں ختم کرنا ہے 15 hours میں اسی کام کو ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا فارمرز کی تعداد زیادہ ہوتی جائیں گی تو پھر گھنٹے کام لگیں گے اور اگر فارمرز کی تعداد کام ہو گئی تو پھر ہمیں گھنٹے زیادہ لگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس ایک inverse proportion کا question ہے تو inverse proportion میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں arrows کی direction different ہوتی ہے ایک دوسرے کے یعنی ایک کی direction اگر upward ہے تو دوسرے کی direction downward ہوتی ہے اب اس کو آگے لکھتے ہیں arrow کے tails ہے آپ نے لکھنا start کرنا ہے یعنی x divided by اس کو divide کریں گے اس number سے 12 سے is equal to یہاں سے بھی tails سے لکھنا شروع کریں 20 divided by 15 اب ہم نے کیا کرنا ہمیں x کی value چاہیے تو 12 یہاں پہ divide ہو رہا ہے ہم 12 کو equation کے اس طرف لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا x is equal to 20 divided by 15 multiply by 12 یہاں divide ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا students جی بالکل multiply ہو جائے گا تو multiply by 12 آ جائے گا ہمارے پاس تو اس کو simplify کریں اس پہ 5 کا table جائے گا 5 threes are 15 اور 5 fours are 20 تو x ہمارے پاس equal آ گیا 4 multiply by 12 sorry 4 divide by 3 multiply by 12 کے اس کو ہم مزید simplify کر سکتے ہیں تو اس کو مزید simplify کرتے ہیں 3 ones are 3 3 fours are 12 تو ہمارے پاس x کی value کیا آ گئی students جی بالکل یہ ہے ہمارے پاس آ گئی 4 multiply by 4 جس کو اگر ہم multiply کریں تو ہمارے پاس 16 answer آیا x کی value ہمارے پاس 16 آئی اور x کیا تھا x ہمارے پاس workers تھے تو اسی بات کو ہم statement کے form میں لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں so 16 workers are needed to finish the work in 15 hours تو students آج ہم نے proportion method سے related work problem solve کیا موسیقی موسیقی